بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سویٹ فرینڈز میں ہوں آپ کے دوز سید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے رہیں میں جی اپنے ایکپنٹ صغیرہ کھول کے بیٹھا ہوں تھوڑا ان کو منٹین کر رہا ہوں کیونکہ ان کی پراپر منٹیننس کی جائے تو ہی یہ سہی رہتے ہیں ورنہ تو خراب کرو ہو جاتے ہیں اور کل بھی میں جب فشنگ اگرہ کے لیے گیا تھا تو میرے تقریباً دو ویٹ جو تین نمبر کے ویٹ ہوتے ہیں وہ بھی لاسٹ ہو گئے تھے کیونکہ میں نے زور سے جان لگا کے پھینکا تو وہ ٹوٹ کے دور چلے گئے میں نے دیکھا تو وہ ٹوٹ ہی گیا تھا اور اس کے ساتھ میں ہکس تھے اور اس کے ساتھ میں کلپس تھے چلو یہ تو نقصان ہوتے ہی رہتا ہے فشنگ اگرہ جب ہم کرتے ہیں نارملی تو یہ چیزیں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں خلال اب یہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کو میں نے جوڑنا ہے تو وہ جوڑوں گا اور میرا ایک نیا روڈ بھی ہے جو کہ میں جس لیسنٹلی لے کے آئے ہوں اس کے ساتھ کی نئی مشین ہے تو وہ بھی جس میں نے ابھی انسٹال کرنے کے بعد اور اس کو بھی میں نے جس سٹ کیا ہے سٹ کرنے کے بعد تو ابھی میں اس کو بس سے ٹرائی نہیں کیس کے پر سوچا سا کل ٹرائی کروں گا لیکن پھر کہا کہ بس ابھی تین روڈ کافی ہیں تو تین روڈ صحیح کام چلاتے ہیں اس وجہ سے جو ہے ابھی میں ان کو ذرا منٹین کر رہا ہوں اپنی چیزوں کو اور یہ میرا باکس وغیر ہے تو باکس وغیر بھی میں نے یہ رکھا ساتھ میں اپنی چیزوں کو اپنا چیک بھی کر رہا ہوں برابر ہے نہیں ہے تھوڑا سا اس کے رنگز کا تھوڑا ایشو ہے تو وہ میں سوچ رہا ہوں یہ لوجہ میرا روڈ ہے یہ والا سوری یہ والا روڈ اس کے رنگز کا تھوڑا سا ایشو ہے تو اس کو بھی میں تھوڑا اڈیس کر رہا ہوں باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی آج ویسے دوست کے طرف جانا ہے ہماری فرس ٹائم جو ہے ہم پہلی دفعہ جو ہے گھر کے افتار کریں گے انشاءاللہ تو آج افتاری کا بھی پروگرام ہے باقی اللہ خیر کریں انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی آج روڈیں گے یہ جی میں کل یہاں سے فشنگ کرنے گیا تھا اور فشنگ کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ میرا ٹوڑ گیا ہے اچھلی میں نے تھوڑ کی تھی اور تھوڑ کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ ٹوڑ کے لیگا ہو گیا ہے اچھلی اس میں جو یہ رنگ ذہن میں کس پرابلم ہے اس لیے یہاں پھس جاتا ہے ابھی میں وہ ہی چیک کر رہا ہوں کہ یہ رنگ میں کہاں پرابلم ہے اچھلی جو فشنگ اپیپل زغیرہ رکھیں اگر اس کی طاپر منٹینف میں کریں تو بھی جو ہے وہ سراب ہونے کا چانسز بہت دور ہوتے ہیں اچھلی میں چیک کر رہا ہوں کہ یہ رنگ میں کہیں سے وہ کھڑا تو نہیں ہوا یا ٹوٹ تو نہیں گیا یا کوئی لوہی کی پتھری تو نہیں نکل گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے روڑ تو بلکل ٹھیک ہے بالوں میں نہیں لیکن در سے ٹوٹ رہا تھا یا کہیں سے اس میں کیا ہے نیچے سوندر میں نیچے نوکیلے سے پتھر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے وہ اس پر رگڑ لگتی ہے تو وہ وہاں سے جو ہے نا وہ ریل لائن جو ہے وہ کم تغر ہو جاتی ہے یہ بھی ذرا پورا دیکھنا پڑتا ہے بات یہ ہے جی میرا نیا روڑ جو کہ میں لے گیا ہوں ابھی جس کی سنڈی بینے پرچیس کیا ہے یہ ایک لی ریگنگ روڑ ہے اور ریگنگ کے لیے یہ یوز ہوتا ہے تو فیلال اس کو بھی آج میں جوڑوں گا شام کو اگر ویسے دوستوں کی طرف پارٹی تو ہے اگر انشاءاللہ وہاں جانا ہوا تو پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا سمندر کے اوپر اور انشاءاللہ وہاں جا کے میں جو ہے جگنگ وغیرہ کروں گا تو دیکھتے ہیں کہ یہ روڑ بیرے پاس ہے کی مشین جس کو نے ریسنٹ ڈی پرچیس کیا ہے یہ ہے جی بڑا روڑ یہ بڑا روڑ ہے 2.7 میٹر یہ مشین لے کے ہوں میں جا کے اور کافی اچھی مشین ہے یہ اور یہ ہے جی فور جگنگ فور جگنگ مشین ہے یہ کافی بیسٹ ہے کسی نے ریکمینڈ کیا تھا کہ مجھے یہ لی پرچیس کریں اور اس کی پرائز بھی میں نے مارکر سے پتا کی ہے لیکن بڑا زبروس مشین ہے لی ہے اور یہ ہے جی اس کی مشین اور بٹھین میں انسٹال کرنے لگا ہوں اس والے روڑ کے اوپر جو 2.7 میٹر کا نیا روڑ میں نے پرچیس کیا ہے اس کو میں اچھلی جوڑوں گا اس میں اچھا کہتے ہیں آپ نکل گیا اس کا سارا کیونکہ ٹوڑیا تھا یہ اس لائم کے اوپر سے تو اب اس کو ابھی انشاءاللہ جو ہے دوبارہ جوڑیں گے انشاءاللہ اس کے اندر یہ آلی جو ہے یہ والا نیا جو میں لے کے آئے ہوں سپننگ ریل یہ اس کے اندر انسٹال کریں گے یہ ہے جی ہمارا روڑ بھی جو ہے یہ مکمل ہو گیا اور اس کے اندر مچین بھی میں نے لگا دی ہے بس اس کو ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں گے تاکہ جو ہے مچھلی کو چھیشنے کے ٹائم میں جو ہے یہ نکلے نا تو فلا لیے ماشاءاللہ ہمارا روڑ زبردست ہو گیا کو ذرا آرہ یہ میں نے ویسے کچھ تک ہمارکٹ سے بھی چک کہتا ہے یہ ملک گئی دیرم اور میں نے اس کے دیرم گئی لیا اس کے اس کی با�ڑی ہے آر ہم ہم کیا کہہ لیں آپ کہ دس بارہ کلوں کی مچھلی جو ہے وہ ایزیلی ڈرائی گو سکتی ہے ہماری گو سکتی ہے ہماری گو سکتی ہے ہماری گو سکتی ہے یہ جسنا بڑا بڑا یہاں سے ہاں اور یہ کھل بھی جاتا ہے کھل کے اس کے ایکشلی میں کبر بھی لے کے لئے تھا جو کہ میرے پاس یہ اس کا کبر ہے یہ بھی جس میں نے ریشنلی پرشید کیا ہے تو یہ بلکہ ہی اس کے مچین کے ساتھ مجھے سری ملے اور باقی یہ میری پرانی مچینیں ہیں جو خراب ہو گئی ہیں یہ بھی خراب ہو گئی ہیں یہ لی زیادہ مچین زیادہ چلتی نہیں ایسی طرح سے اور اس کے علاوہ یہ والی مچین ہیں یہ صحیح ہے لیکن اس کے اوپر کے ایک سویول ہوتی ہے وہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کی میں کوشش کروں گا کہ یہ سویول ہے وہ بنائی جائے ہینڈل جو ہے وہ جو پرانی خراب مچین ہے اس کا میں لگا لوں گا تو یہ جو ہے میرا کام دینا چلت کر دیں اور یہ لی خراب ہالی ہے یہ جس اچھی ہے اس کے علاوہ میں تھوڑا بس سامان بھی لے کے آیا ہوں تو وہ بھی ماشااللہ زبردست ہے یہ مچین بس ایک چیز اس کی دکھانی ہے میں نے تو وہ میں دکھانے کے لئے لے کے جاؤں گا پھر اچھا بھی میں نے نیچے پھینک دیا گاڑی کی تو فیلال یہ باکس ہے نئی مچین کا اس کو رکھیں گے کہ انکام ہی آ جائے گا ویرنٹی وگرہ کلیم کرنے کے لئے کلیم کرنے کے لئے پھر بھی کلیم کرنے کے لئے پھر بھی ایزی ہے کہ بھئی کہاں سے لیا تھا تو اس سلام کور آ گیا اس کو کور میں رکھیں گے کیونکہ یہ چیزیں بڑی سنسٹیب سی ہوتی ہیں خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے بہت جلدی نہیں کہا ابھی یہ جو ہے کور میں ڈال کے اس کو رکھیں گے واپس اور باقی یہ جو روڑ ہے اس کے میں نے لگانا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اور کیا چیزیں نہیں ہیں کسی مٹیریل سے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ میں جا کے لے گیا تھا ٹیپ ایکچلی مجھے ٹیپ چاہیے تھی وہ اس کے لئے تو وہ میں بھی لگاؤں گا اس کے اندر فکس کروں گا تو یہ میں نے ٹیپ لی تھی اور ہک لے گیا تھا جو مجھے ہک جو بڑے والے میں چاہی ہوتے ہک اور جو میں یوز کرتا ہوں وہ یہ ہے تو یہ والے ہک مجھے چاہی ہوتے ہیں یہ ہک میں نے پرچیس کیا تھے اور یہ سارے اندر کھل کے گر گئے ہیں تو وہ میں اب دنے ڈبا نکالوں گا ڈبے میں نکال کے واپس رکھوں گا یہ سارے کھل کے لیے سے گر گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ میں جگ لے کے آیا تھا ہیوی جگ ہے تو مجھے ایک ہیوی جگ کی ضرورت تھی تو فیلال یہ کافی اچھا جگ ہے اور یہاں دونوں طرف سے ہے اس کا دونوں طرف ہک ہے تو یہ میں جگ لیا تھا میں نے تو میں نے کہا یہ جگ بھی آپ سے شیئر کیا جائے کہ میں یہ اسی طرح کلپ ہے وہی بڑا سائز پانچ نمبر یہ میں نورمالی لیتا ہوں یہ اچھا رہتا ہے اس میں بڑا ویٹ بھی آپ پھسا کے نکال سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ تو میں نے اور یہ ویٹ لیا تھے کیونکہ میرا دو ویٹ چلے گئے تھے تین نمبر کے مجھے پاس ویٹ ختم ہو رہے تھے تو یہ پھر میں نے ویٹ لیا تھے اور یہ تین ویٹ مجھے ملے تھے یہ عام سے تو میں نے کہا چلو ابھی نیکس ٹائم جاؤں گا تو اس میں میرے پاس ہونے چاہیے ختم نہیں ہونے چاہیے تو یہ میں نے ویٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ میں نے لیا ہے اپنے کوئی کام کے لیے یہ ایکچلی پینٹ ہے یلو پینٹ تو یہ مجھے کام تھا تو اس کے لیے میں نے یہ لیا یہ جی میں ڈال رہا ہوں اپنے اس میں یہاں سے میں ڈال دی ہیں دو تین نظر فکس کر دی ہیں باقی وہ دوسری چیزیں ہیں تو وہ میں وہاں رکھ دی ہیں اس کو میں بند کروں گا اور یہاں پہ جو میں نے یہ لے کہا ہوں یہ آٹھ پیسیز ہیں چار درم کے آٹھ پیسیز ہیں اور پانچ نمبر سائز ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے چلیں اس کو ہم رکھیں گے ادھری اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بس جگہ ہے جو کہ یہ کمپارٹمنٹ ہے یہ بلکل ہی خالی ہے اس میں میں کچھ رکھا نہیں ہے لیکن رکھ لوں میں انشاءاللہ آج اس کو جناب جی یہاں رکھیں گے آج ٹرائی کریں گے انشاءاللہ وہ ہمارے جگنگ راڈ کا ٹرائی کریں گے اور یہ تو میں نے پھینک دیا ہے یہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس میں ویٹ ویٹ کو بھی میں اٹھا کے جو ہے اس کے اندر ہی رکھوں گا ویٹ ویٹ الڈی رکھے ہوئے ہیں یہ میرا خلصی دو نمبر ہے یا ڈیڑھ نمبر اور وہ آدھا ہے تو اس کو بھی ہم رکھیں گے ادھر ایک کام ہی آئے گا باقی یہ میرا پلائر ہے یہ لک ہو گئے ہیں چھوڑی پڑی بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمالا سے کچھ نہیں ہے یہاں کا جس جگنگ 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 یہ ہے ہماری جگنگ اس کی بھی انڈ ریپنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیسی ہے یہ جی یہ جی ہو گئی انڈ ریپنگ اور یہ ہے جی کچھ اس کے خوکس ہیں پیچھے دو اور یہ ہے یہ کافی ہیوی ہے اگر پھینکیں گے تو اچھی بھلی دور جائے گی اور یہ ڈبل شیڈڈ ہے آگے پیچھے سے سلور ہے اور آگے سے اس کا ایسے آنکھ بنی ہوئی تو ہیوی کافی کی جائے گی تو بہت ہی دور جائے گی تو اس کو بھی انشاءاللہ یوز کریں گے اس کو میں اسی طرح ہی اس میں بند کر کے رکھ دوں گا کیونکہ بار بار لگیں گے ہاتھوں میں تو وہ بھی ذرا خیال کرنا پڑتا ہے اس کو میں نے رکھ لیا بڑا مشکل کام ہے جی اس کو اندر رکھنا یعنی اس کو اندر کرنا اس کے ریپ ریپنگ کے فیلال یہ ہو گیا ہے ہمارا بند بیگ اس کو ہم رکھیں گے بند کریں گے اور یہ ماشاءاللہ اچھا بھلا کیری بیگ ہو گیا اس میں میں نے کچھ لاکے رکھنا ہے یہاں سے ہیوی ہو گیا تو یہ در طرح جھکتا ہے تو فیلال اس کو رکھیں گے ایسے ماشاءاللہ بیگ ہو گیا ریڈی اور اس کو لے جائیں گے اندر اور ابھی میں کام کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں اس سیٹ پر گر رہا ہے تو ابھی کام کرنے لگا ہوں میں اس کے اوپر اس کے اوپر بھی کرنا ہے اس پر لگانی ہے میں نے جوڑ دی ہیں تو وہ بھی چلو کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو فیلال تو میں اس پر کام کرنا لگا ہوں میری ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں ہم نے فرنڈز اور فیملی میں مموش شیئر کریں اور اگر آپ کا میرا کانٹنٹ پسند آرہ رہے تو پلیز 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 میری چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنا کے بعد بیل آئیکن گلاز میں پرس کریں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو اندفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے آجشی ویڈیو یہی پر مکمل کرتے ہیں اور جانے سے پہلے آج کی اچھی بات ان لوگوں سے مت ڈر ہو جو بدلہ لینا جانتے ہیں ویشاہ ان لوگوں سے ڈر ہو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اپنا اپنے عرد کے عرد کے لوگوں کا اور ہم سب کو خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ